حضرت عویس قرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو عویس قرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا حضرت عویس قرنی کون ہیں عویس نام ہے عامر کے بیٹے ہیں مراد قبیلہ ہے قرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہاش کا تھی حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی وہ آسمانوں تک پہنچی عویس قرنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے جبرائیل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی ایک سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کب آئے گی تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماں کو ظلیل کرے گی تو قیامت آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا عویس بن عامر درمیانہ قد رنگ کا کالا اور جسم پر ایک صفے داگ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں وہ آئے گا جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کو عویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عویس سے دعا کروائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر علی عویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو دس سال خلیفہ رہے دس سال حج کیا لیکن انہیں عویس نہ ملے ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ صرف یمن والے کھڑے رہو تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہیں پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے صرف ایک آدمی بچہ اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ عویس کو جانتے ہو تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں میرے بھائی کا بیٹا ہے میرا سکا بھتیجہ ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر رہے تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے پوچھا کہاں گیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہوا ہے اونٹ چرانے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو ساتھ لیا اور عرفات کی دور لگا دی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں یہ آ کر بیٹھ گئے اور عویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جب حضرت عویس کرنی نے محسوس کیا کہ دو آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے پوچھا کہ کون ہو بھائی تو کہا جی میں مزدور ہوں اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے تو عویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے تو حضرت عویس نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ کچھ کرنے والے ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ عویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب حضرت عویس کرنی کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی عویس ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی عویس ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں آپ لوگ سردار اور میں آپ کا نو کر میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو جیسی ہستیوں کے لئے حضرت عویس کرنی کے ہاتھ اٹھوائے گئے کس لئے اس کے پیچھے جہاد نہیں اس کے پیچھے تبلیغ بھی نہیں تصوف بھی نہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت ہے جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت عویس کرنی بھی چلیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جنت دو اور عویس کو روک لو اس وقت حضرت عویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں عربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عویس تیری ایک نیکی نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا سبحان اللہ یہ مقام ہے ماں کی خدمت کرنے والوں کا اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنی اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق قطع فرمائے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ